ایک سلطنت میں ایلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی ایلا پورے مرک میں اب تک کی سب سے سست شہزادی کے طور پر جانی جاتی تھی اس نے اپنے دن اپنے شاہی بستر پر لیٹ کر گزارے جس کے چاروں طرف تکیوں اور خوبصورت رشمی چادریں تھی ایک صبح اس کے والد بادشاہ نے ایک عظیم مقابلے کا اعلان کیا جو بھی شہزادی ایلا کو دوپہر سے پہلے جگہ کر اسے شاہی زیافت میں شامل کروائے گا اسے سونے سے بھرا صندوق ملے گا بہت لوگوں نے کوشش کی جرم والوں نے جرم بجا کر شور مچایا جادوگروں نے جادو کیا اور منتر بھی پڑھتے رہ لیکن کوئی بھی چیز ایلا کو اس کی نیند سے بیدار نہ کر سکی جیسے ہی گھڑی کے گیارہ بجے جیک نامی ایک نوجوان چرواہا قریب آیا وہ خاموشی سے شہزادی کے بستر کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی بانسوی پر ہلکی سی دھن بجانے لگا نرم سریلی آواز نے کمرے کو بھر دیا اور آہستہ آہستہ علا نیند سے جاگنے لگی وہ موسیقی کی آوازوں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پہلی بار وہ دوپہر سے پہلے اٹھی تھی اور جیک کے پیچھے زیافت میں آئے بادشاہ نے خوشی منائی اور جیک کو اس کا سونے کا صندوق انام ملا جہاں تک ایلا کا تعلق تھا اس دن سے اس نے وقت پر جاگنے کی خوشی سیکھی اور اسے دوبارہ کبھی سست شہزادی نہیں کہا گیا اس کے بجائے وہ شہزادی ایلا سلطنت کی میلوڈی کے نام سے مشہور ہوئے